ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس چینل میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دو امپورٹنٹ مددوں پر بات کریں گے ایک ہے دوستو جوانوں کو جیسیوز کو جو سمان ایم ایس پی ملنے کی بات ہے جوانوں جیسیوز کو سمان ایم ایس پی ملنا چاہیے اس کو لے کے دوستو پرکریہ بہت تیز ہو چکی ہے جس لیول کا کام آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے آرٹیکلز اس کے لیے جو ہے نکل رہے ہیں جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس لیول کا جو ہے جس طرح کا سٹرگل جس طرح کا رسکی کام اس ٹائن پہ جوان کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایم ایس پی جل سے جل لاغ ہونی چاہیے نہیں لاغ ہونے کوئی کوششن نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ایم ایس پی جو ہے پورا کا پورا ڈیپینڈ کرتے ہیں کتنا رسکی کام آپ کرتے ہیں زیادہ آپ رسکی کام کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے اب یہاں پہ جوان جس یوز یہاں پہ یہ کوئی بھی آپ کے بینڈ لیول پہ نہیں ہے تو آلڑی دوستو بہت سارے ویڈیوز بھی آ رہے ہیں بہت سارے جو لوگوں کے آرٹیکلز آ رہے ہیں جہاں پہ یہ ترک دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ایم ایس پی ہے اتنا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اس کو جو ہے جو 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 جوان ہیں جس یوز ان کے لئے جلد سے جلد ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اس کا جو ہے فائدہ ابھی ملے گا کیونکہ دوستو نومبر میں ایک بار پھر سے ہائی کوٹ کا جو ہے سنوائی ہونی ہے اور وہاں پر ڈیسزن آئے گا دوستو یہ ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے سبھی جس یوز جوانوں کے لئے کیونکہ اس کو ایمپلیمنٹ کرانے کے لئے اب کافی لوگ جو ہے میدان میں آ چکے ہیں اور کافی زیادہ ویلیڈ باتیں کی جارے کہ ایم ایس پی جوانوں جیسی اس کے لئے کیوں ایمپورٹنٹ ہے کیوں پرابر ملنا چاہیے کیوں اس میں کوئی بھی جو ہے چینجز نہیں ہونے چاہیے دوسرا دوستو پینشنرز کی بات کریں گے دوستو پینشنرز کے لئے جو کی سیکسٹی فائی پر سکسٹی فائیف یئرز کے اوپر جو پینشنرز ہیں ان کے لئے جو ہے دوستو بہت سارے جو ہے آر بی آئی کی طرف سے نیاموں میں بدلاؤ ہے کچھ چیزیں تو آپ کو پتا ہے کہ سینئر سیڈیزنز کے لئے اس ٹائم پر جو ہے ریٹ آف انٹریس جو کی بلکل ہی دب گیا تھا پانچ او چھ پرسن پر آگیا تھا آج ہی ریٹ میں ایک بار سمبان جنگ پر آگیا کیونکہ جو پینشنرز ہوتے ہیں ان کو یہ ریٹ آف انٹریس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جو بھی ان کا جی پی ایف ہوتا ہے اس کو جو ہے بینک میں ڈال کے اس کا جو بھی انٹریسٹ ہوتا ہے اس سے ان کا اپنا کام چلتا ہے وہ اب ایک لیول پر آگیا ہے اس کے لئے دوستو آر بی آئی نے کلیر کٹ انسٹرکشنز دیئے ہیں کی جو بھی پینشنرز جو کی سکسٹی فائیف یئرز سے اوپر ہیں ان کے کوئی کام رکھنے نہیں چاہیے ان کا میکسیمم کام جو ہے آپ کو کیا کہنا آٹومیٹ کرنا ہے جیسے کی کیسے ہو گیا تو کیسے بھی جو ہے ان کو بینک آنے کے ضرورت نہیں ہے وہ گھر بیٹھے کیسے کرا سکتے ہیں بینک کا کوئی پرتنی دیو کیونکہ اگر ایج فیکٹر ہے تو آپ ان کو جو ہے نورمل لوگوں سے کمپیر نہیں کر سکتے ان کے لئے یہ کیسے والی سویدھا ہے لائف سرٹیفیکٹ بھی اگر مان لیا کوئی لائف سرٹیفیکٹ صرف لائف سرٹیفیکٹ جمع نہیں کیا اس کی وجہ سے آپ کسی کی پنشن نہیں رکھیں گے ایک بار آپ چیک کریں گے اور لڑی بہت سارے جو ہے ایپس بھی بنائے گئے ہیں نہیں تو بینک پرسنلی ایک بار ضرور چیک کرے گا پنشن بند کرنے سے پہلے کی وزٹ کر کے کی کیوں نہیں جمع کر پائے کیا ریزن ہے اور اس کے بعد ہی کوئی اپنا سٹپ لے گا ڈائریکٹلی آپ جا کے کسی کا جو ہے پنشن آپ نہیں رکھ سکتے دوستو یہ تھا آج کا ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو کی پنشنرز کی اور ایمیس کو لے کر جو ہے جو کس ایک سامان ملنا چاہیے اس کو لے کر دو ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں اس لئے ہم نے اس کو ڈسکس کیا دوستو اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ شکریہ